ایک پرانا ایک ان کو گلہ ہے جنگیترین صاحب کو وہ کہہ رہے تھے کہ میرے حلقے میں مداخلت ہوتی ہے یہ شکایت ایک حلقے میں نہیں ہے دو تین حلقوں میں ہے بلکہ کئی دفعہ ہو جاتی ہے پھر اس کو جب تک ہمارا ممبر جو ہے وہ بات نہیں کرے گا تو ہمیں کیسے پتا جلے گا اس کی کیسے ہم اصلاح کریں گے اس کو کیسے درست کریں گے تو ہماری ایک کولیشن ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اور یہ کولیشن جو ہے ہماری یہ کولیشن چوئی شجا صاحب میں تارگوشی چیمہ صاحب اور ہمارے جتنی ہی لیڈرشپ ہے وہ سب نے اور عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے یہ ہماری ساری باتیں ہوئی ہیں اور ایک نتیجے پہ پہنچے اور ہماری کولیشن ہوئی ان کے ساتھ اور اس حوالے سے تحفظات آتے بھی رہے ہیں پھر دور بھی ہوتے رہے ہیں وہ انٹرنلی ہر پارٹی کے ہوتے ہیں آپ جس کولیشن میں چل رہے ہوتے ہیں بڑی پارٹی کے ساتھ تو وہاں کئی صورتحال کئی جو پہ ایسی آ جاتی ہے کہ جس سے پارٹی کے لوگ اگنور ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ہم لا محالہ وہ ان کی بات سن کے پھر آگے ان کے جو لوگ ہیں پارٹی کے ان کے ساتھ اگر ہم وہ ان کی بات نہیں پچائیں گے اس کی اصلاح نہیں کریں گے تو پھر کام آگے نہیں چلتا اور سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے ہے چونکہ پوری لیڈرشپ جو ہے پی ٹی آئی کی وہ ان والو ہے اور ہم بڑے سلسل کے ساتھ ہماری جماعت برپور ساتھ دے رہی ہے مران فان صاحب کی جماعت کا تو وہ تو ہم کیے جا رہے ہیں جتنے ان کے الیکشن آئے ہیں جتنے پہلے سینٹ کے الیکشن آئے ہیں اس میں بھی انشاءاللہ ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے جیسے کہ خود پی ٹی آئی اپنی میٹنگ کرتی ہے اور اس میں جو قیادر سے گلہ گزاری ہوتی ہے وہ بھی بھرکور انداز میں ہوتی ہے اگر آپ وہاں کوئی کیمرہ لے کے بیٹھ جائے گا تو پتہ چلے گا اگلے دن اگر سارا کچھ آپ دے دیں گے کیونکہ میرا حال ہے آپ کو کسی کو نہیں دینا چاہیے اندر گھار کی کہانی اگر آپ دے دیں گے تو ایسے لگے گے جیسے پتہ نہیں کیا تفان آگیا ہے وہ ہوتا کچھ نہیں ہے وہ گلہ گزاری کے بعد ان کے جو جائز چیزیں ہیں اس کو انڈو کر دیا جائے تو تب ہی وہ چیزیں آگے چلتی ہیں نہیں تو پھر غصہ جو ہے یہ سیکرٹ بیلٹ کے اوپر نکلتا ہے اور اس کا فائدہ نہیں ہوتا جماعت کو سیکرٹ بیلٹ کے اوپر نوٹس بھی لیا ہے اور اس کی بوٹ بھی خلق دی جائے تو آپ کے ثروف بتا جلا ہے ہم میں تو کوئی اطلاع دیا ہے سیکرٹ بیلٹ کے اوپرنا بھی سیکرٹ بیلٹ اس کے بوٹ بھی لیا ہے اور سرور صاحب کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور وہ رہیں گے انشاءاللہ اور کہیں کہیں کوئی چیز جو آتی ہے اس کا ساتھ ساتھ اضالہ ہوتا جا رہا ہے اور ہو جائے گا جو یہ بات ہوئی ہے تو اس میں دیکھا جائے تو اس میں دیکھا ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے وہ مضاقلت کر رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا استقاق ہے کہ وہ مضاقلت کر سکتے ہیں آپ کی منشتر بھی رہے ہیں دیکھیں میری بات سنیں مداخلت تو کسی کو کوئی بندہ روک نہیں سکتا کہ آپ کیوں مداخلت کر رہے ہیں اگر آپ کو مداخلت کا پتہ چلے گا آپ اس کا اظہار کریں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا پہلے بھی چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں اور یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے کوئی ایسی بات نہیں جو سرور صاحب گورنر کا اصلاح مویل کردار ہے محدود ساکتار ہے آپ سمجھیں کہ جو سرور صاحب اپنے اس آئینی کردار کے اندر لہتا ہے بٹن رو رکانس کر رہے یا اسے باہر نکل کر رہے ہیں پیسے ہمارے اپنے ذاتی طلقات بڑے اچھے ہیں پیسے باہر نکل کر رہے ہیں دیکھیں میری بات سنیں یہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو وائنٹ کیا ہے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت نے ان کو کیا ہے اور ہمارا بھی جو پولیشن ہوئی ہے وہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے تو جو چیزیں بھی آتی ہیں وہ پھر پارٹی میں بیٹھ کے اس کو وہ خود ہی ٹھیک کرتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتی ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ ہر جماعت میں ہوتا ہے ہر پولیشن میں ہوتا ہے پولیشن میں بتاتے ہیں کہ اپنسیم میں سے اعزام دکھاتے نہیں کیا کہ چھرور اور علیم خان جو ہے وہ صبح جلا رہے ہیں تو اب آپ کی باتوں سے بھی یہ بات کھوٹ کے سامنے آگئی نہیں میری کوئی بات نہیں ہوئی ایسی نہیں دیکھیں نا ایک یہ جب ہم میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب ہم ووٹ مانگنے جاتے ہیں اپنے حلقے میں ایک ووٹر سے تو آگے کیا سنتے اس سارے گلے کٹھے کی ہوتے ہیں آپ نے اس وقت یہ بھی نہیں کیا آپ نے اس وقت یہ بھی نہیں کیا آپ نے ہماری بات نہیں سنی تو وہ سارے گلے ہم سنتے ہیں کچھ ان کی غلط فہمی ہوتی ہیں وہ ہم دور کرتے ہیں کچھ کے وعدے کرتے ہیں وہ پھر نعرہ لگا کے ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں آپ یہ کیا کہتے ہیں اگر ایک بندہ ووٹ مانگنے آیا ہے تو اگر کسی کو شکایت ہے کسی کے پی ٹی آئی کے بڑے کے ساتھ تو اگر کوئی اپنی بات کر لیتا ہے تو کوئی وہ عجوبے والی بات نہیں ہے اس وقت وہ خود کو مسفٹ سمجھتے تھے اب وہ مسلم پی ٹی آئی اور مسلم دیکھ کی پولیشن گوروڑ سے آ رہا ہوں کیا ابھی ان کے دلے شکوے ہوئی برکر آ رہا ہے حکومت کے ساتھ یا خود کو مسفٹ سمجھ رہے ہیں یار یہ پریس کا محظم میری ہے سر وقناب کی نہیں ہے آپ سے پوچھ رہا گی ان کے مطلب یار میرے اب تلک رہا پوچھے پوچھے یہ بات آپ ان سے پوچھے آپ نے کہا کہ جب ہم بوڑے میں جاتے ہیں گلے شکوے ہوتے ہیں آج ترین سا بھی بوڑے میں ہے آپ نے بھی گلے شکوے کیا انہوں نے کیا وعدہ کیا ہے کیونکہ آج امران صاحب بھی لہور میں ہے اور وہ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ ہی وعدہ کیا ہے جو ہم وعدہ کرتے ہیں اپنے ووٹر سے چوئی صاحب کچھ سیاسی پڑھیں کہتے ہیں کہ آپ اس طرح مسلم علی قنون میں فارور بلاغ بنانے کے لئے ایکٹیو ہیں اسی طرح پی ٹی آئی میں بھی فارور بلاغ بنانے کے لئے ایکٹیو ہیں اور کل کو فائدہ آپ کو ہو رہا ہے آپ وزیراعلا پنجاب کے بھی آپ دیکھیں میری بات سنے میری بات سنے مزدار صاحب کو ہماری کمیٹمنٹ ہے امران خان صاحب کے ساتھ ہم ان کو نیک نیتی سے آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کس طرح ہم نیک نیتی سے لے کے چل رہے ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو مضبوط کر رہے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کوئی کمی کتائی ہے کسی طرف سے اس کی نشاندہ ہی کرتے ہیں تاکہ یہ سسٹم چلے یہ جو انہوں نے ایک نومینٹ کر کے اپنی پارٹی کی طرف سے ایک وزیراعلا بنائے تو اس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں اور ساری پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ جب سے حکومت بنی ہے وہ بلندی کی طرف بھی جاتا ہے نیچے نہیں آتا آج کی بھی جو کچھ ہوئے وہ بھی سیاست میں درجہ حرارت توڑا سا بلند ہوتا ہے تو تھوڑا سا نیچے آنا چاہیے لیکن نیچے نہیں آتا کیا وجہ ہے یہ متقل میں کہ ایسے ہی چلے گا درجہ حرارت کس طرح سیاست کے اندر جو جو غلط فہمی ہو جاتی ہیں بار بار وہ درجہ حرارت بلندی کی طرف سلا جاتا ہے کبھی آپ کی چانے سے تو بات آ جاتی کبھی کی بیائی کی چانے سے یہ ایک نیچرل سی بات ہے دیکھیں وہاں آپ اصل میں نا آپ نے دس سال سناٹے میں بگا رہے ہیں وہ سناٹا تھا جو آپ نے دیکھا ہے آپ سب میڈیا نے ایک سناٹے کو دیکھا ہے اور شباز شریف کے سامنے یہ بات اگر کوئی کرے تو کال وہ بچ جائے گا اس کے گھار پولیس پہنچ جائے گی تھانہ پہنچ جائے گا اور اس کی ایسی تیسی ہو جائے گی اور یہ تو ایک طرف تو وہ کرتے ہیں ہم بڑے جبوریت پسند دیں عمل اور کا دیکھیں نا کیا تھا اپنے دور میں داس سال میں یہاں یہ ایسی کوئی بات ہو آپ یہ سمجھتے ہیں آپ اس بول کو محبور کرتے ہیں کہ یہ پنجاب کے بڑے ہیں آپ ہیں علی صاحب صاحب ہیں حثمان دوزار صاحب ہے دوزار صاحب ہیں ان کو عمران صاحب 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 بیٹھ کے کچھ معاملات ہو جانے چاہیے جہاں ان تک چیز پہنچتی ہے ہم بھی کوشش کرتے ہیں ان تک چیز بچانے کے لیے جو ہم چیز کی نشاندہی کرتے ہیں اس سے اگر حل ہو جاتی ہیں تو بہتری تو پیٹی آئی کی ہے اور ساری کولیشن کی ہے ہماری بھی ہے پہلے ان کی بہتری ہے ہم تو نیک نیتی سے آپ کو پتا ہے کہ جس کے ساتھ ہم چلتے ہیں نیک نیتی کے ساتھ پتہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب بودہ صاحب آپ اپنا آئین کے ساتھ رہا کر رہے ہیں بلکل کر رہے ہیں اور وہ دھڑھلے سے فیصلے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ دیکھیں آپ آگے ابھی تو یار دھائی منے ہوئے ہیں ان کو آئے ہوئے موقع دے ہو انشاءاللہ بہت بتر کر رہے ہیں پیٹی آئی کے ساتھ آپ کے دنسل آرہ کر دور نہیں ہوتے ہیں تو آپ خاصلی پیٹی آئی کے ساتھ ہتم تو نہیں کر دے گی یار میری بات سنو میں نے تو کہا ہے کہ ہمارے جو بھی ہوتے ہیں وہ دور بھی ہو رہے ہیں دور بھی ہوتے ہیں اور یہ ایک پروسس ہے ایک نیچرل پروسس ہے پیٹی آئی کے ارکان کو بھی کچھ بھی رہا سے بھی نظر آتے ہیں تو کیا ہمارے سے نہیں نہیں چوئی سرح صاحب سے تو میری ابھی بات ہو یہ بیٹی یہ پریس کاؤنٹ سے پہلے جو میں لیٹو ہوں ان سے بات کر رہا بلکل کچھ نہیں انہیں نے کہا جی کہ بڑی اچھی بات ہے جو بھی باتیں ہوں میں خود چیما صاحب کھرے آدمی ہیں یہ انہوں نے ان کے الفاظ ہیں آپ پوچھ لیں چیما صاحب کھرے آدمی ہیں جو بات دیکھتے ہیں وہ منافقت نہیں کرتے اور بلکل صدی کر دیتے ہیں اور وہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے چواری صاحب کیا آپ نے سمجھتے کہ بجائے جہانگیر ترین کے ساتھ یہ گلہ شکوا کرنے کی سرورت کے رول کے حوالے سے آپ کو عمران خان سے گلہ شکوا کرنا چاہیے تھا اور تارک بشیر کیما کو بھی بجائے جہانگیر کیا جو پہلے آتا آگیا اس سے بات تو کریں جس طرح حکومت کا اور اپوزیشن کا اپنا اپنا کردہ ہے آپ نے جس طرح حمزہ شباز کو اپنی سپوٹیج میں ڈسکس کیا ہے اس کا مطلب ہے حمزہ شباز کو کیا کیا ہے حمزہ شباز کو ڈسکس کیا ہے کہ جی وہ آپ پہ تنقید کرتا ہے اور خان صاحب پہ تنقید کرتا ہے اس کا مطلب وہ کامیاب اپوزیشن لیڈر نہیں نہیں وہ بات اس طرح نہیں ہو رہی تھی وہ ایک حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ اپوزیشن کو جب کوئی فیس کرنا ہے تو وہ پھر سب کو جوئنٹلی فیس کرنا چاہیے اس حوالے سے بات ہو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چوڑی سرور گورنر رہ پائیں گے یا چوڑو اگٹ اور کو اللہ تعالیٰ سرور صاحب کوپے سے تو اتنی دودھ جا کے مارکیروں نے تارکیر تیمت آپ کے لئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ادھر انتگیر تو پھر کوئی کیز محفوز نہیں ہوگی سرور صاحب بہت اچھے آزمیں میرے سب سے پہلے سرور صاحب کا تلقی مجھ سے تھا جب میں چیز ہنسٹر تھا میں نے ان کے جا کے ٹوبے میں ان کا جو حلقہ اصل ٹوبہ ہے وہاں جا کے میں نے ہاؤسپٹل کے لئے کام کیا ان کے ساتھ میرے ساتھ ہیلیکاپٹر میں جاتے تھے اور ہمیشہ جب آنا ہماری ملاقات ہوتی تھی اور ہمارے بڑے اچھے تلقات چلے آ رہے ہیں پھر دبارہ ہے بہت جی گال کرو اور تسی بھی پریز کرے یا کرو نہیں میرے بانی میرے بانی میرے بانی مائی چھای کہ انلاو انلاو تسی تھی ٹھوک دے مائی چاہی کہ انہیں شکریہ موکی کتے جو کال رہے ہیں موکی موکی ایسا بھائی سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز راہی پریس کانفرنس کر رہے تھے وزریعالہ عثمان بوزدار دھڑلے سے فیصلے کر رہے ہیں وزریعالہ پنجاب جو ہے ان سے جو شکایات تھی تارک مشیر چیما نے ان کے سامنے بیان کی اور کارکن اگر گھر میں بیٹھ کر آپس میں شکایات یا شکوے شکایات نہیں کرے گا تو کہیں کہاں جا کر کرے گا